بلاول بھٹو کی نواز شریف کو آٹھ فروری سے قبل مناظرے کی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو آٹھ فروری سے قبل مناظرے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جہاں چاہی مناظرے کیلئے تیار ہوں دنیا بھر کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وزیر خالجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے وزارت عظم کے امیدوار نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آٹھ فروری سے پہلے کسی بھی وقت کہیں بھی مجھ سے مباحثہ کریں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی سطح پر صدارتی اور وزارت عظم کے امیدوار ٹیلی ویجن پر ہونے والے مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں جس میں وہ ووٹرز کو اپنے منصوبوں کے بارے میں اہم نکات بیان کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن کا مزید کہنا تھا کہ ووٹنگ کے عمل سے پہلے شفافیت کے لیے ووٹرز کو یہ آگاہی بہت ضروری ہے وعدہ ہے وزیرعالہ پنجاب جنوبی پنجاب سے بناوں گا بلاول بھٹو اس سے قبل ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملتان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ملتان کے عوام کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں ملتان کے عوام ہر مشکل میں حمالے ساتھ رہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو مشکل وقت ختم اور اچھا وقت شروع ہوگا مہنگائی غربت اور بے روزگاری اروج پر ہے مکمے دہشتگردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے جمہوری بہران سے پورے معاشرے میں بہران ہے سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پرانے سیاستدانوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیں گے ہم سب مل کر معاشی مہنگائی کا مقابلہ کریں گے ہم سب مل کر دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے ووٹ سے پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی ہم الیکشن جیت کی عوامی حکومت بنائیں گے دیگر جماعتوں نے عوامی مشکلات کی فکر ہی نہیں میں الیکشن تشدد اور تقسیم کی بنیاد پر نہیں لڑ رہا میں نے خود عوامی معاشی ایجنڈا تیار کیا ہے معاشی ایجنڈا عوامی مسائل کے سامنے رکھ کر بنایا بہرانوں سے نکلنے کے لیے عوامی معاشی ایجنڈے پر عمل کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے یہ بھی کہا کہ ہم اشرافیہ سے وسائل لے کر غریب عوام پر خرچ کریں گے اشرافیہ کو سالانہ ایک ہزار پانچ سو عرب روپے کی سبسڈی ملتی ہے اشرافیہ کی سبسڈی ختم کر کے عوام پر خرچ کریں گے عام آدمی کی آمدنی کو دگنی کروں گا پاکستان کے غریب عوام کو تیس لاکھ گھر بنا کر دوں گا غریب خواتین کو مکانات کے مالکانہ حقوق دلواؤں گا کچھی عبادیوں کو ریگولائز کیا جائے گا ہم عوام سے کیا ہر وعدے کو پورا کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آ کر اپنے دس نکاتی ایجنڈے پر عمل کریں گے عوامی حکومت بنے گی تو عوامی مسائل حل ہوں گے وصیب کیلئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے آپ کے تمام مطالبات پر عمل کروں گا میں کسی کا نہیں صرف عوام کا لادلہ بننا چاہتا ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عوام کا لادلہ ہے سابق وفاقی وزیر بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ عوام نقل پر محل لگانے کے بجائے تیر پر محل لگائیں گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ لوگ تو نعرے بھی چوری کر لیتے ہیں ایٹم بم زلفکار بھٹو نے بنایا تم نے صرف بٹن دبایا ہے سی پیک نواز شریف نہیں آصف زرداری لائے انہوں نے سی پیک کا راستہ تبدیل کر کے پنجاب کی طرف مور گیا ان کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بانی نواز شریف ہے تھرکول منصوبے میں رکاوٹ نواز شریف تھے ہم نے لڑ کر تھرکول منصوبہ شروع کیا یہ کہتے ہیں تھرکول منصوبے کے بانی نواز شریف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عوام جان چکے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے رائیون والے سمجھتے ہیں ان کے گیم سیٹ کر لیا ہے گھر سے نکلتے نہیں خود بخود الیکشن جیت جائیں گے عوام ازاد اکسی اور نشان پر ووٹ نہ ڈالیں عوام ووٹ زائے نہ کریں اور تیز پر محل لگائیں ہم سب مل کر شیر کا شکار کرتے ہیں عوام ووٹ زائے نہ کریں